آج سنوار ہیں تین اپریل سن دوہزار تیسی سوی بارہ رمضان مبارک چودہ سو چوالی سجری روز نامہ کشمی ٹریبیون سے پیشہ قدمتیں آج کی سرکیاں آج کی سرکیاں سننے والے سبھی سامائن کو جان محمد کا سلام قبول تاریخی عیدگاہ سری نگر میں امسال عید نماز کا احتمام ہوگا درکشاہ اندرابی فائر سروس اینڈ ایمرجنسی امیدواروں کی جدوجہد عام آدمی پارٹی بھی حمایت میں آئی ایل جی سے مداخلت کی اپیل ایوٹ سکول احکامات کو سجدگی سے نہیں لیتے امید کپور نئی تعلیمی پالسی کے تاہت پہلی جماعت میں بچوں کو داخلہ نہ ملنے کے خلاف والے دن کے ہمراہ مظاہرہ کیا ایل جی حکومت سے مداخلت کی اپیل موسمی انداز میں اجانک تبدیلی کی وجہ سے فصلوں کو باری نقصانات حکومت متاثرہ کسانوں کو موفزہ دیں شیو سینہ درجنوں افراد نے شیو سینہ میں شمولیت اکتیار کی سی ای او براملہ نے کئی سکولوں کا اچانک موینہ کیا بکسلرز کی طرف سے نجی اداروں کے لیے فروقت کی جانے والی کتابوں کی قیمت کی فیرستی کی جائنس پڑتال کی بڑھگاں میں مختلف علاقوں میں دندھاری تیندوے نمودار لوگوں میں خواب تحشیت تیندوے کو پکڑنے کے لیے ٹیم روانہ کی گئی مکمہ واللائف انتناگ اور کلگاں میں بھی ہائی ڈینسٹی میوہ باغ لگانے کا رجحان بڑھ رہا ہے بارشوں کے بعد موسم خوشگوار لیکن شبانہ دورجہ حرارت میں پھر کمی ریکارڈ غلمرگ میں منفی سپر اشاریہ چھائی ڈگری سیلشیس درج آئندہ چوبیس گھنٹوں میں موسم پھر تبدیل ہوگا تین سے چھ اپریل تک تیز ہواوں کے ساتھ وسیع پائمانے پر بارشوں کا امکان اکپورا پلوامہ سے نیوہ تک سڑک کی حالت خستہ مقامی نوجوانوں نے اپنی جیب سے پیسے جمع کر کے سڑک کی مرمت کی مطلق محکمہ لا پتا مسلم مخالف ملیانہ قتل کے عام تمام انتالیس ملزمان ادم ثبوت کی بنیاد پر بری فرقہ وارانہ فساد کے چھتی سال بعد ایڈی جی کوٹ نے سنایا فیصلہ چالیس ملزمان کی ہوچ کی ہے موت اور چودہ کو پہلے ہی دی گئی ہے کلین چٹ کم تعلیم یافتہ وزیر اعظم ملک کے لیے خطرناک کیجریوال حد کی عزت کی مقدمے میں دو سال کی سزا سنائے جانے کے خلاف صورت کی عدالت میں آج عرضی داکل کریں گے راہل غن جمہو کشمن میں کرونا کی یومی کیسز میں غیر معمولی اضافہ جمہو میں چھ نو زائد بچوں میں کرونا کی تشکیز کے بعد ہسپتالوں میں ہائی الٹ جاری کرونا سے مزید چار افراد کی موت ایکٹیو کیسز اٹھارہ ہزار سے زائد عام آدمی پارٹی کی حکومت نے سات سال میں ڈلی کو بدل دیا کیجریوال آسام میں عام آدمی پارٹی کی حکومت بننے پر تمام نوجوانوں کو روزکار اور محفت بجلی دینے کا وعدہ آل دوہزار چوبیس میں وزیر اعظم کے عہدے کے لیے کوئی جگہ خالی نہیں ہے امیت شانی مودی کو تیسری بار وزیر اعظم بنانے اور دوہزار پچیس میں بیہار میں بی جی بی کی حکومت بنانے کی اپیل کی دپٹینین گوہرنر نے مہاویر چکر حاصل کرنے والی میجر آشم تیاغی کے مجسمے کی نکاب کشائی کی دبیتی پروگرام کسانوں کی آمدانی بڑھانے میں اہم ثابت ہوں گی تازیم اکتر ڈیپٹی میر جمہو بلون سنگھ بلوریا نے آرس پرد جمہو میں جنوبی حلکہ میں وارڈ نمبر تیہتر بور کیم کا دورہ کیا سڑکوں سٹریٹ لائٹ سفائی سترائی اور دیگر ترکیتی مسائل سے متعلق لوگوں کو درپیش مسائل کا بھی جائزہ لیا بلکی بیماریوں میں بنیادی روک تھام اور سہتمند طرز زندگی وقت کی ضرورت ڈاکٹر سوشیل مشتوار میں اپنی پارٹی کا اجلاس منقت درجنوں سیاسی کارکنوں کی پارٹی میں شمولیت بارمولہ میں پولیس نے منشیت پروش کو ممنوعہ اشیہ سمیت گریبتار کر لیا رام نومی کی آڑ میں مسجدوں پر حملے گہری سازش ہیدر آباد، سورت، بڑودہ، جلغاؤں، نالندہ، سہسرام، ہاؤڑا، مطورا اور لکنم میں بگوہ دشتگردی جیپ آب آرمی سٹاب جنرل منوش پانڈے آسٹریلیا کے دورے پر روانہ امریکہ میں ہندوستان کمیونٹی دو تر پر تجارتی اقتصادی تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہی ہیں پرنجیت سنگھ، حکومت آئی بی سی کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش مند نرملا ستارہ مند، کونگریس لوگوں کی آواز اور جمہوریت کے تاپوس کے لیے لڑے گی کونگریس پارٹی اکمہ طاویل جے بارت ستیاغرہ مہم کا غندربل سے آغاز مدہید ہو کر بائیچاری کے بندن کو مضبوط کرنے کے لیے کام کریں جمہو کشمیر شمالی ہندوستان کا سب سے ترکیاب تا خطہ بن کر ابر رہا ہے رانہ ٹوڑا کی پنچائت چلی میں پاؤں فسلنے سے خاتون اور دو بچے شدید زکمی سڑ کر رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا آپ سمات کرتے ہیں آج کی سرکیاں دیجے اپنے مزباد جان محمد کو اجازت اللہ حافظ